بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم قانونی پہلوں کے مطابق جاننے کی کوشش کریں گے کہ بینامی جیداد کیا ہوتی ہے کیسے لیے خریدی جاتی ہے اس میں اگر فراد ہو جائے تو اس کے جو ایکچول مالک ہے وہ واپس کیسے لے سکتا ہے اور اس کی تمام تر کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں اور اس کے قانونی پہلوں کیا ہیں اور غیر قانونی پہلوں کیا ہیں اس کی سزا جزا کیا ہے جرمانہ کیا ہے یہ تمام تر پوائنٹس ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو اماسلا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں لائک کر دیں ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ تمام تر قانونی معلومات آپ تک بار وقت پہنچتے رہے جی ناظرین بات کر رہے تھے بے نامی جہداد بے نامی جہداد کیا ہوتی ہے آپ کو بڑے آسان الفاظ میں سمجھاؤں کہ یہ وہ جہداد ہوتی ہے کہ اس کے پیسے کوئی ادا کرے اور ملکیت کسی کے نام پہ ہو پچھلے کچھ عرصے میں یہ لفظ جو ہے نا بے نامی جہداد یہ بہت زیادہ منظر عام پہ آیا بہت سارے سیاسی لوگوں نے سیاستدانوں کے سکینڈل بھی سامنے آئے اور بزنسمن لوگوں کے بھی سکینڈل سامنے آئے یہ لوگ کیوں کرتے ہیں بیسیکلی وہ اپنا ٹیکس نہ پے کرنے کے لیے اور حکومت سے دوخہ کرنے کے لیے یہ بے نامی جہدادیں لوگ خریدتے ہیں اور یہ ایک اس کا قانونی پہلو بھی ہے اور قانونن بھی خریدی جا سکتی ہے دوسرا پہلو اس کا غیر قانونی ہے آپ کو دونوں پہلو بھی بتاؤں گا اور اس کو اگر ایک قانونی طریقے سے بندہ قانونی طور پر خریدتا ہے اور اس کے ساتھ فراد ہو جاتا ہے تو وہ اپنی بے نامی جہداد واپس کیسے حاصل کر سکتا ہے وہ بھی بتاؤں گا اور ایک بندہ لیگل طور پر قانونی طور پر اپنے کن رشتہ داروں کے نام پہ بے نامی جہداد خرید سکتا ہے وہ بھی بتاؤں گا اور کن کے نام پہ نہیں خرید سکتا وہ بھی بتاؤں گا بے نامی غیر قانونی جہداد خریدنے پر کیا جرمانہ کیا سزا ہے وہ بھی بتاؤں گا ناظرین پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ بینامی جیداد قانونی طور پہ آپ کس طرح خرید سکتے ہیں اور کن کے نام پہ بینامی جیداد آپ اپنے بلڈ ریلیشنز کے نام پہ خرید سکتے ہیں اور وہ کون بندہ ہے جو خرید سکتا ہے بیسیکلی وہ فارن میں کام کرنے والا بزنس کرنے والا جاب کرنے والا بندہ جو ہے وہ پاکستان میں اپنی بینامی جیداد خرید سکتا ہے اپنے والے صاحب کے نام پہ والدہ صاحبہ کے نام پہ بھائی کے نام پہ بہن کے نام پہ بیوی کے نام پہ بیٹے کے نام پہ بیٹی کے نام پہ یہ وہ رشتے ہیں جن کے نام پہ آپ بینامی جیداد قانونی طور پہ خرید سکتے ہیں اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ فارن میں بزنس کرتا ہے یا جاب کرتا ہے وہ پاکستان آتا ہے جیداد خریدتا ہے اور کسی بھی مجبوری کے تحت وہ اپنے نام نہیں کرا سکتا اور وہ واپس بیرون ملک چلا جاتا ہے جس سے وہ خریدتا ہے اس کو وہ آتھارٹی دے کے جاتا ہے کہ یہ جیداد جو ہے جس کے پیسے اس بندہ نے خود پے کیے ہیں ایگریمنٹ اس نے کیے ہیں وہ کہہ کے جاتا ہے کہ میرے بھائی کے نام پہ کر دے تو وہ جب بعد میں جیداد ٹرانسفر ہوتی ہے وہ بھائی کے نام پہ ہو جاتی ہے تو یہ بے نامی جیداد کہلے گے پیسے کسی نے دیئے ایگریمنٹ کسی کا ہوا قبضہ کسی نے لیا لیکن صرف نام بلڈ ریلیٹڈ کسی بندے کے نام پہ ہو گئی یہ رشتے بتا دیئے ہیں یہ ایک قانونی رستہ ہے اب کسی کے ساتھ فراد ہوتا ہے اس کا کیا طریقہ ہے اب مثال دیئے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے نام پہ بے نامی جیداد خرید لیتا ہے کچھ دنوں میں کسی عرصے میں وہ آپس میں کوئی تلخ کلامی ہوتی ہے نراضگی ہوتی ہے یا بیوی کے نام پہ خریدتا ہے اور کل کو بیوی سے بھی تلخ کلامی ہو سکتی ہے تو وہ آکے کہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے یہ میرے جیداد ہے اس کی پیمنٹ میں نے کی ہے تو مجھے واپس کی جائے تو اس کے لیے انریبر سپریم کورٹ نے چار پوئنٹس ڈیفائن کی ہیں کہ وہ چار پوئنٹس اگر آپ فلفل کرتے ہیں تو آپ اپنی جیداد واپس حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ بتائیں گے کہ کس مقصد سے آپ نے اس بندے کے نام پہ کس وجہ سے جیداد کی تھی اور کیا آپ کے مقاصد مجبوری کیا تھی وہ آپ ڈیفائن کریں گے اس کے بعد آپ اپنا منی ٹریل جو ہے وے آف ٹرانزیکشن جو ہے وہ پراپر شو کریں گے فار اگزمپل آپ نے جب پیسے دیئے پی آڈر کے تھو دیئے اپنے نام سے چیک کے تھو دیئے بینک میں ٹرانزیکشن کی تو رسید پہ آپ کا نام ہے اور اگر ایگریمنٹ کیا ہے تو وہ ایگریمنٹ آپ کے نام پہ ہے اور اگر آپ نے فارن میں جا کے وہ پیسے پاکستان ٹرانسفر کی ہیں تو وہ آپ کے تھو کی ہوئے ہوں آپ کے نام سے ہوئے ہوں تو وہ منی ٹریل جو ہے نا واضح ہو جاتی ہے تیسرا جو پوئنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو جیداد گھر زمین پلارٹ کچھ بھی خرید ہے تو وہ اس کا قبضہ آپ کے نام پہ ہے چوتھا جو ہے اس کے اصل کاغذات جو ہیں وہ آپ کے نام پہ ہونے چاہیے جب یہ چار پوئنٹس آپ کے گریپ میں ہوں گے آپ کے گریفت میں ہوں گے آپ کے پاس موجود ہوں گے تو آپ نے کسی بھی اپنے بلاڈر ریلیٹڈ بندے رشتہ دار کے نام سے جیداد خریدی ہوگی تو اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے آپ حق بجانے بہیں اکارڈنگ ٹولا اب دوسری طرف ہم جائیں تو ایک بینامی جیداد جو سکنڈلائز ہوئی غیر قانونی وہ یہ ہے کہ پہلے چونکہ یہ زمینوں کا پلارٹس کا جیداد کا پٹواریوں کا کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا اور آج بھی پنجاب میں تو ہے باقی صوبوں میں تقریبا نہیں ہے تو بڑے لوگ اثرہ صوب استعمال کر کے رشوت دے کے اپنا کالہ دھنڈہ کالے دھون کا جو پیسہ تھا رشوتوں کا فراد کا بدماشی کا وہ کسی مرے ہوئے کے نام پہ کر لیتے تھے خرید لیتے تھے جو پچھلے دن اس سکنڈل بھی نکلے پولیٹیکل لوگوں کے یا اپنے کسی نوکر کے نام پہ کر لیتے تھے اپنے گھر کے کسی غلام کے نام پہ ملازم کے نام ڈریور کے نام سے نکلے مختلف لوگوں کے مختلف اپنے امپلائز کے نام سے وہ بے نامی جہدادیں ایکسپوز ہوئیں تو وہ جب ایکسپوز ہوتی ہیں اور وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں تو یہ غیر قانونی بے نامی جہدادیں ہیں اب غیر قانونی بے نامی جہداد ہے اس کی جو سزا ہے وہ ایک سال سے سات سال بھی ہے اس کے علاوہ ٹوٹل اماؤنٹ جو اس جہداد کی مارکٹ ویلیو بنے گی اس کا ٹوئنٹی فائیو پرسنٹ بھی خزانے میں بطور جرمانہ دیا جائے گا اس کے علاوہ اگر عدالت چاہے گی تو وہ جہداد ضبط بھی کر سکتی ہے اور یہ تمام تر جو سزائیں ہیں یہ ان کے لیے ہیں جنہوں نے غیر قانونی طور پہ پیسہ کمایا اور غیر قانونی طور پہ بلڈ ریلیشن سے ہٹ کے جو ہے نا جہدادیں خریدے ہیں یہ ہے ٹوٹل بینامی جہداد کی ڈیفینیشن وی آف پرچیزنگ وی آف ٹرانزیکشن اور قانونی اور غیر قانونی رستہ ہم چونکہ اب پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں اس پہ کافی ریپیڈلی ایکشن بھی لیا جا رہا ہے اور کام بھی ہو رہا ہے اور بینامی جہدادوں کو ایکسپوز بھی کیا جا رہا ہے اب جو ہمارے رشتہ دار یا دو سباب فاران بیس جاب کر رہے ہیں یا بیزنس کر رہے ہیں یا سورس آف انکم ان کا بیرون ملک میں ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ جب اپنے جہداد خریدیں یا تو پہلی کوشش یہ کریں کہ جو اپنے نام پر خریدیں یا پاکستان میں آکے اگر کوئی مجبوری ہے وہ اپنے کسی بہن بھائی والد والدہ بیٹا بیٹی یا بیوی کے نام پر خریدتے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ یہ جو چار مین اہم پوائنٹ ہیں یہ ان کو اپنے پلے باندھ لیں ان پر مکمل گریفت ہو ان پر پوری گریفت ہو تاکہ کل کو آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو پریشانی نہ ہو اگر آپ کو عدالت کا دروازہ بھی کھٹ کھٹانا پڑے اگر قانونی رستہ بھی اختیار کرنا پڑے تو یہ جو چار پوائنٹ ہیں یہ ان پر آپ کو مکمل عبور ہو ایک آپ نے کس مقصد سے کس وجہ سے کس مجبوری کے تحت اپنے رشدار کے نام پر جائدار کی وہ ڈیفائن کرنے آپ نے دوسرا منی ٹریل جو ہے آپ نے جو پیمنٹ موڈ تھا اس کی ٹرانزیکشن جو کی ہے وہ ڈیفائن کرنا ہے پروف اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے تیسرا جو ہے اس جگہ کا اس گھر کا اس پلات کا اس زمین کا اس جداد کا جو ہے نا قبضہ اپنے ان ہینڈ رکھنا ہے چوتھا جو ہے سب سے اہم پوائنٹ جیسے میں سمجھتا ہوں پہلے تین میں اگر کہیں آپ سے مسٹیک بھی ہو جائے کوئی عمر مجبوری غلطی ہو جائے یا جانے ان جانے میں لیکن جو چوتھا پوائنٹ اصل جو ڈاکومنٹس ہیں لیگل ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر یہ آپ کے پاس ہوں گے تو کوئی رشتہ دار چاہے جتنا بھی نراض ہو جائے یا دوخہ دہی کرنے کی کوشش کرے فراڈ کرنے کی کوشش کرے تو وہ آپ سے نہیں کر سکے گا ان پوائنٹس کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ بینامی جیداد لیگل طریقے سے خرید سکتے ہیں اور جو لوگ اللیگل خریدتے ہیں ان کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ قانون کی گرف سے آپ بچ نہیں سکتے آپ مردہ لوگوں کے نام پہ آپ بینامی جیداد خرید کے سیکیور نہیں رہ سکتے فلودے والے کے نام پہ بھی آپ جیداد نہیں رکھ سکتے بینامی اکاؤنٹس بھی آپ مینٹین نہیں کر سکتے کیونکہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینکنگ سسٹم کو سنٹرلائز کر دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے چیک انڈ بیلنس بھی آگیا ہے تو جو فراد کے تیت یا دونمبری کے تیت یا رشوت کے پیسوں سے یا کالے دھون سے جیدادیں خریدتے تھے ان کو چاہیے کہ وہ یہ برا کام چھوڑ دیں اچھے پاکستانی بنیں رشوت خوری چھوڑ دیں دونمبری چھوڑ دیں دو قدی چھوڑ دیں اگر پھر بھی باز نہیں آتے تو جس دن پکڑے گئے تو پھر سزا بھی ہوگی جیداد بھی ضبط ہوگی بدنامی علیہدہ ہوگی تو ان تمام تر پہلوں کی مد نظر رکھتے ہوئے بنامی جیداد کے حوالے سے ہر لحاظ سے قانونی اور غیر قانونی پہلوں پر مکمل احتیاط کریں اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں تک آگے تک اس کو فارورڈ کریں شیئر کریں اور لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ